محمد رزوان نے بی پی ایل کو بھی ٹیسٹ میچ سمجھ لیا ہے کر کیا رہا آئے وہاں محمد رزوان کیا سٹریٹیجی ہے اس کی کیا اس کی سوچ ہے کیا اس کی اپروچ ہے سمجھ میں نہیں آرہا جس میچ میں دیکھو ہنڈرڈ سے بھی کم سٹرائک ریٹ ہے مطلب انٹینٹ ہی نہیں ہے رنز برانے کی کوشش ہی نہیں ہے چوکا مارنے کی کوشش ہی نہیں ہے چھکا مارنے کی کوشش ہی نہیں ہے در کس بات کا ہے محمد رزوان کو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا بی پی ایل میں اس وقت وہ کھیل رہے اور بیس بولے سترہ رن اٹھارہ بولے سولہ رن مطلب یہ کوئی سٹرائک ریٹ ہے یہ کوئی کارکردگی ہے یہ کوئی بیٹنگ ہے رزوان آخر چاہ کیا رہے ہیں کیا اپنے صرف وکیٹ بچانا چاہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا حالانکہ اس کے ساتھ کے بیٹرز کو دیکھے تو وہ انٹینٹ بھی ہے ان کی اپروچ بھی ہے وہ مارنے پر بھی جا رہے ہیں وہ رسک بھی لے رہے ہیں لیکن محمد رزوان جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں درے ہوئے کیوں سہمے ہوئے کیوں ان کو جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ رنس کیسے بنا رہے ہیں چار مچز کھیل چکے ہیں اور اب تک صرف چونسٹر رنس بنایا ہے بیسٹ جو ہائی ایس ان کے رنس ہے وہ سترہ رنس ہے مطلب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور سٹرائک ریٹ چیک کریں آپ سٹرائک ریٹ ایک میچ پر چھہ سٹھ ہے ٹی ٹونٹی میچ چل رہی ہے ایک میں چھہ سٹھ ہے سٹرائک ریٹ ایک میں اسی ہے ایک میں اسی ہے اور صرف ایک میں صرف ایک میں جو ہے وہ ایک سو اکیس کے قریب ہے ایک سو اکیس ہے مطلب یہ اس وقت جو ہے وہ رزوان کی کار کردگی ہے جو کہ بی پی ایل میں کمیلہ ویکٹورینز کی وہ نمائنی کرنے اس کے لیے ان کی کار کردگی ہے پچھلا میچ چٹرگرم میں کھلاف ہوا اس میں چوبیس بولو کی اوپر چوبیس بولو کی اوپر صرف سولہ رنز بنائیں مطلب بہتر تیاتر کا ٹارگٹ تھے خدا کا واسطہ ہے آپ رزوان صاحب وہاں تو مار لیتے وہاں تو مار توحید انہی کے ساتھ کہایا توحید آیا ان کے بعد آیا اور توحید نے آکے جو ہے وہ ان سے زیادہ رنز ان سے زیادہ رنز بنائیں اور کم بالز کھیلیں توحید نے تیرا بالز کے اوپر صرف تیرا بالز کے اوپر اکتیس سنز بنائیں پاس چوکے لگایا ایک چھکا لگایا میچتوا کے سائٹ پہ ہو گیا رزوان کو بتانی سمجھ میں نہیں آرہا ڈھر کیا ہے کس بات کا ڈر ہے کیوں وہ چوکا چھکا مارنے سے وہ ڈھرتا ہے کیوں وہ ٹی ٹوئنٹی میچ کو ٹیس میچ سمجھ لیتا ہے کیوں وہ ڈھرا رہتا ہے سمجھ میں نہیں آرہا اور اس وقت رزوان کی کارکردی مجھے نہیں لگتا کہ ان کو آگے کے میچز پر کنٹینیو کرنا چاہیے میرا ہیلو ان کو باہر کر دینا چاہیے اس طرح کی اگر کارکردی آپ کی مطور اوپنر وہ بھی پاور پلے میں یار پاور پلے میں اگر آپ چوکا نہ مارو پاور پلے میں آپ چھکا نہ مارو پاور پلے میں آپ کا سٹرائک ریٹ ہنڈرڈ سے کم ہو تو محمد رزوان صاحب آپ کے ٹی ٹوئنڈی کا فائدہ کیا آپ ٹی ٹوئنڈی کس لیے کھیلیں یہ ٹیسٹ میچ شرد رہا ہے کیا یہ کچھ ٹیسٹ ملتہ پھر وہ ان کے فینز آ جاتے ہیں کہتے ہیں محمد رزوان محمد رزوان فین پولونگ پلانا ڈمکانا یار خدا کا واسطہ یار کچھ انٹینٹ تو شو کرو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ٹینک کی بھی جو ٹی ٹوئنڈی ٹیم ہے وہاں پر بھی اس کو اپن نہیں ہونا چاہیے وہاں پر بھی ان کی کار کر دیگی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو جو ہے مسلسل ٹی ٹوئنڈی ٹیم کا جو ہے وہ اپنر رکھا جائے اس سقت بی بی ایل میں ان کی کار کر دیگی جائزہ لیے جائے تو ایک میچ میں چوبیس بولوں کے اوپر سولہ رنس ایک میچ میں اکیس بولوں کے اوپر بیسے ٹیم ہاری ہے ایک میچ جو ہے ایک میچ اس کا کمیلہ ویکٹوریانز کا میچ تھا رنگ پر رائیڈر سے ساتھ اور وہ میچ اب ہاری ہے ٹیم اس شکست کا ذمہ دار محمد رزوان ہے کیونکہ اس میچ میں محمد رزوان اپنر آیا اور اکیس بولوں پر ستر رنس بنائی صرف اور وہ میچ کہ وہیلے کہ یہ ٹیم تھی وہ آٹھ رنس سے ہار دی اگر آپ شروع میں ہٹ کرتے اگر آپ شروع میں مندر اس پر ہٹنگ کرتے فرصا پیشر ڈال دے دوسرے جو بولرز کے اوپر شاید ان کی ٹیم جیت جاتی لیکن صرف اپنا کھیلنا تھا اپنا کھیلے اور ٹیم بڑھ گئی یہ اس وقت کارکردگی ہے محمد رزوان کی گو کے گو کے میں سمجھتا ہوں کہ بنگلش کی جو پچھز ہیں وہ تھوڑی سی مشکل ہیں بیٹنگ کے لیے وہاں پر اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن آپ کے برابر دوسرے والی تو آکے بنا رہے وہ کیسے بنا رہے ان کی کیا پرفارمنس نہیں ہے ان کو نیچے سے آکے انڈرام بولنگ کروائی جا رہی ہے ویسی ہی بولنگ ہو رہی ہے ویسی ہی پیچھے وہی میچ شن رہا ہے دوسرے گھرانی پرفارم کر رہے ہیں محمد رزوان جون سے ہونی رہا یار آپ تو یا تو مارو یا پھر آوٹوں کے باہر آ جاؤ یہ کون سا طریقہ ہے طریقہ کون سا ہے کہ آپ اسی اسی بولو کھیل جاؤ یار اور پھر آپ رنز بھی نہ بناو